سرکشہ کا دھمخم بھرنے والی یوپی پولیس کے جبان ہی جب خاکی بردی کا روب دکھا کر لوٹ کرنے میں لگ جائیں تو پھر عام آدمی کو خاکی پر کیسے بھروسہ ہوگا؟ ایسا ہی ایک معاملہ بیجنور پولیس کے سامنے آیا جہاں پر اصم سے لاکھوں روپے کی چوری کی سگریٹ ایک کنٹینر سے آ رہی تھی جسے بیجنور پولیس کے دو جبانوں نے بیس لاکھ روپے کی رشوت لے کر کنٹینر کو چھوڑنے کی بات پر اڑے تھے اہی آروپیوں کو گرفتار کر کے سنگین دھاروں میں کیس درج کر گہنتہ سے جانچ پرتال شروع کر دی ہے ادھر کوتوالی شہر میں تحریح دیکھر ڈرائیور نے آبیتی سنائی پولیس ادھکاریوں نے تین ٹیمیں گھٹھت کر کے پورے کیس کی جانچ کر کے خلاصہ کیا ہے کنٹینر بھلے ہی پولیس نے برامت کر لیا ہوا لیکن لاکھ روپے کی سگریٹ کنٹینر سے غائب ہے دو پولیس کرمی سہی دو انہیں آروپیوں کو گرفتار کر کے سنگین دھاروں میں کیس درج کر جیل بھیجا گیا ہے 29 جنواری کو کوتوالی نگر بھیجنور میں ساجد نامت بیکتی جو کی ڈیڈیولی جنپد امروحہ کا رہنے والا ہے اس نے ایک ابھیوں پنجی کر رہا ہے کہ کچھ لوگ انہیں ان سی بی کے ادھکیاری بن کر ہماری ٹرک جو مال لے کے آسام سے آ رہے تھی اس کو روک کے اور ٹرک کہیں کھڑا کر دیا ہے اور وہ ڈرائیور کو ساتھ میں لے گئے اس سوچنا پر تدکال اویوگ پنجی کرت کیا گیا تین ٹیمیں ہماری ان سب کو ڈھوڑنے میں لگی ڈرائیور جب تلاستے ہوئے پکڑ میں آیا تو اس نے بتایا کہ ہمیں دو لوگ جن کا نام بڑڈو اور ساجد ہے جو مراد آباد کے رہنے والے ہیں